اوم نمو بھگوٹے باسودے بایا اوم نمو بھگوٹے باسودے بایا اوم نمو بھگوٹے باسودے بایا شمد بھاگوتم اسکندر چار ادھی ہے تین شریف اوسطی کا سمباد اسلو کرمانک نو تَسْمِن بھگنیا مَمَا بھرْتِ بِهِ سُکَئِهِ دْرُوَمْ غَمِشْيَنْتِ سُحِد دِدْرِكْشَوَحَا اہم چا تَسْمِن بھبتا ابھی کام آئے سہا اپنیتم پری برہم پری برہم ارہتم تَسْمِن بھگنیا مَمَا بھرْتِ بھیل سُکَئِهِ دْرُوَمْ غَمِشْيَنْتِ سُحِدْتِ دِرْكْشَوَحَا اہم چا تَسْمِن بھبتا بھی کام آئے سہو پنیتم پری برہرتم پری برہم ارہتم سب دات تَسْمِن اس یگی میں بھگنیا بہنے مَمْ میری بھرْتِ بھی ہی اپنے اپنے پتیوں سہیت سوکئی ہی اپنی اور سے دْرُوَمْ نِسْجَہِ گَمِشْيَنْتِ جائیں گی سُرُحِدْتِ دِرْكْشَوَحَا اپنے پری جنوں سے بھیٹ کرنے کی ایک چھک اہم میں چا تَتھا تَسْمِن اُس اُس سب میں بھاوتا آپ کے ساتھ ابھی کام آئے اکچھا کرتی ہوں سہ ساتھ اپنیتم پردت پری برہم آبوشن ارہی تم سویکار کرنے انواد ایوام تات پری کرشن کرپا مورتی ابھے چرنالوین بھکتی بدانت سوامی شلپ اپا جی دوارہ انواد میں سوچتی ہوں کہ میری سبی بہنیں اپنے سمبندیوں سے بھیٹ کرنے کی اکچھا سے اپنے اپنے پتیوں سہیت اس مہان یق میں عوض سے آئی ہوں گی میں بھی اپنے پتا دوارہ پردت آبوشنوں سے اپنے کو الانکرت کر کے آپ کے ساتھ اس اُس سب میں بھاگ لینے کی اکچھک ہوں تات پر یہ ایستریوں کا سبھاؤ ہے کہ وہ آبوشنوں تتہ بستروں سے الانکرت ہو کر اپنے پتیوں کے ساتھ ساماجک اُتصووں میں جانا چاہتی ہیں وہاں اپنے اسٹ مطروں تتہ سمبندیوں سے ملتی ہیں اور اس پر کا جیون کا آنند اٹھاتی ہیں یہ کوئی بلک چھنٹا نہیں ہے کیونکہ بھاوتک سکھ کا ملادھار اسٹریہ ہیں اسی لئے سنسکرط میں اسٹری سبد پریوکت ملتا ہے جس کا عرث ہے وہ ہے جو بھاوتک سکھ اپوہوک کے چھیتر کو وستارت کر دیتی ہیں بھاوتک جگت میں اسٹری تتہ پرست کے مد آکرشن ہوتا ہے بد جیون کی یہی بیوستہ ہے اسٹری پرست کو آکرشت کرتی ہے اور اس پرکار سے سانسارکتہ جس میں گھر سمپتی سنتان ملتا اتیادی سمبلت ہیں بڑھتی جاتی ہیں اور بھاوتک اوشکتائیں گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہی جاتی ہیں اور منوسی بھاوتک بھوگ میں فس جاتا ہے کنتو سب جی بھن ہے اسی لئے ان کا نام سب ہے وہ بھاوتک بھاوتک بھوگ سے آکرشت نہیں ہوتے یدپی ان کی پتنی ستی ایک مہان جن نائک پرجا پتی کی پتر تھی اور برحمہ کے کہنے پر سب کو دی گئی تھی سب کو کوئی چاہ نہ تھی کنتو راجہ کی کنیا ہونے کے ناتے ستی سب اپوہوگ کرنا چاہتی تھی وہ بھی اپنی ان بہنوں کے سمان اپنے پتا کے گھر جانا چاہتی تھی اور وہاں سب سے مل کر ساماجک جیون کا آنند اٹھانا چاہ رہی تھی یہاں پر اس نے ویسے شروع سے سنکیت کیا ہے کہ وہ اپنے پتا سے پرابت آبوشن پہن کا سسجد ہونا چاہتی تھی اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ پتی سے پرابت گہنے پہن کر سسجد ہونا چاہتی ہیں کیونکہ اس کے پتی ان سبی ماملوں کے پرتی اداسین تھے انہیں اس کا گیان نہیں تھا کہ پتنی کو کس پرکاس سجا کر ات سبوں میں بھاگ لینا چاہیے کیونکہ وہ تو بھگوان کے بھاو میں ہی نمگ نے رہتے تھے بیدک پرتہ کے انسار کنیا کو بیوہا کے سمی دہیج دیا جاتا ہے آتا ستی کو بھی اپنے پتہ سے دہیج پرابت ہوا تھا جس میں آبوشن گہنے بھی تھے یہ بھی پرتہ ہے کہ پتی بھی کچھ آبوشن دیتا ہے کنٹو یہاں پر اس کا ویسے سلک ہے کہ ستی کا پتی بھوتک سمپتی میں سون پرائے ہونے کے کارن کچھ نہیں دے سکا تھا اسی لئے وہ اپنے پتہ دوارہ پردت آبوشن سے اپنے کو الانکرد کرنا چاہ رہی تھی یہ تو ستی کا سو بھاگ تھا کہ پتی نے اس کے گہنے گازہ کھریدنے میں نہیں پھوک دیئے تھے کیونکہ جو گازہ پینے میں سب کا انسرن کرتے ہیں وہ گرہستی کو چوپٹ کر دیتے ہیں وہ اپنی پتنیوں کی سبھی سمپتی کو بیچ کر گازہ پینے نسا کرنے اور ایسی ہی دوسری عادتوں میں خرچ کر دیتے پھوک پھوک جی سارکیسٹک بول ام جانتی مرندس جانان جانان سلاک چکچر امیر تامیر تسمی شری گرو بن شری چیتر نمو بستم ستھاپ تام ی بھو تلے سویم روپ قدام ی دادات سوا پدان تکم وند شری گرو شی ات پد کم شری گرو نم شری روپم ساگ جاتم سیگر رب نات سجی ساد ویت سام دھو پر سیت کرشن چیتن دیو شری راد کشنا پاد سیگر نلی شری ساکھان بتام سا نم او مشن پاد آیا کرشن پرشت آیا بھو تلے شی م بھکت بدان تصو می تی نام نم نم سار سو دیو گور وانی پرچار نیر شی شن نم دی پاس چا دی ست آر جا شی کرشن چا نیا پر نت شی عد بیت قد آد شی ساد گور بھکت برند ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے رام ہرے رام 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 ہرے کرشنا یہاں پر ہم دیکھ نیویدن کر رہی ہیں اکچھا بیت کر رہی ہیں کہ ان کو بھی اپنے پتا کے گھر جانا ہے جہاں پر مہا نیگ یہ ہو رہا ہے تو حالان کی ستی اکچھا بیت کر رہی ہے لیکن ان کی جو گھر جانے کی اکچھا ہے اپنے پتا کے ہاں وہ بہت تیب رہ ہے سمبندیوں سے بھیٹ کرنے گئی ہیں اپنے پتیوں کے ساتھ گئی ہیں تو اتنے سارے لوگ گھر کے لوگ ملنے والے ہیں اور میں یہاں پر اکیلے رہ جاؤں تو اچھا نہیں لگے گا اچھا کسے نہیں لگے خود کو اچھا نہیں لگے کہ وہاں پر اتنی بڑی social gathering ہے اتنے سارے لوگ آنے والے ہیں اور میں نہیں جا پا رہی تو اس سلوک سے بہت ساری سکھ سکھ تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ کچھ کار کو کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہو گا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا چیز کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حالان کی جو یگی ہونے والا ہے پہلے بھی اس یگ میں ایک مہان ویشنو کا اپمان ہوا ہے اور اس یگ میں بھی سیب جی کے لئے کوئی اس تھان نہیں ہے سیب جی کے لئے کچھ آہوتی نہیں دی جائے گی تو جہاں پر ویشنو نہیں جانا چاہیے یہاں تک ہمارے سمبندی ہیں ہمارے چہیتے ہیں بہت کلوز ہیں لیکن اگر وہ بھاگوان کا ویشنو کا اپمان کرتے ہیں تو لیکن ستی کیا دیہات مبدی میں ایک اپیسوڈ پہلے ہو چکا ہے ان کو پتا ہے اچھے سے کہ سیب جی کو جان دکس نے نہیں بلایا تو دونوں درست کون سے دیکھا جائے کہ ان کے جو پتی ہیں ان کو بلایا نہیں گیا اس لئے بھی نہیں جانا چاہیے اور دوسرا ہے کہ سیب جی مہان ویشنو ہے اور ویشنو کی جہاں نندہ ہونے والی ہے اس 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 ستھان پر دوسرا ویشنو کیسے جا سکتا ہے دوسرا بھکت کیسے جا سکتا ہے تو کبھی کبھی ہم اپنا جو بیویک ہے وہ بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو عدک سنکھیا میں لوگ کر رہے ہیں جو بھیڑ کر رہی ہے وہ صحیح ہوگا اور تو جیسے بتائے گا کہ شریعہ اور پریعہ پریعہ جو جو ہمیں ترنت سکھ دینے والا ہے اور سریعہ جو ہے جو ہمیں آگے چل کے سکھ پریعہ کرنے والا تو ستی جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ جائیں گے سب ان کے سب 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 ایک چھوٹا درشتی دیکھ پا رہی کہ اس میں پریعہ ہے لیکن وہ سریعہ نہیں دیکھ پا رہی کہ وہ پر پتی کا بھائش نب کا اپمان ہو گا ہو نہیں والا ہے اور اس کی ویسی یگ دھونس ہو گا تو اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہی تو عویق جب بھوک 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 کے پرتی اس کی بہت ادھک لالسا ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ لگ جاتا ہے وہ صحیح دیشتری کون سے دیکھ نہیں پاتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا ہونا الگ چیز تو آدھکتار جو جیب ہے وہ کس آدھار پر چلتا ہے جیب کہ اسے اچھا کیا لگ رہا مجھے وہاں جانا اچھا لگتا مجھے کرنا اچھا لگتا کئی لوگ بولتے ہیں جو اچھا کرے وہ کرنا چاہیے اگر بھکتی کرنے من کر رہا تو بھکتی کرنا چاہیے جب رسطی کسی سے بھکتی کرا سکتے کہ جب رسطی بیٹھ مال کرا دیا جب رسطی بیٹھ مندر لے گئے من کو اچھا لگ چاہیے من کو اچھا ہی لگتا تو من کو اچھا لگ تو من میں تو پورے آسور بیٹھے ہوئے من میں تو بیٹھا ہوا تو اسی لئے اسی لئے ہمیں کوئی اوپر کسی کی آوشت تا تو یہاں پر ستی ہے وہ سب جی سے پوچھ ستی چاہیے ایک تو یہ کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اور جو یگ ہو رہا ہے واسطم میں اس یگ سے وشنو پرسند ہوں گے کی نہیں تو گھٹنا سے دیکھ رہے تو حالان کی ستی بہت مہان ہے اور کا نام ہی ستی ہے چیست ہے لیکن کیونکہ یہ برطان بھاگوط میں کیوں لیا گیا ہے کیونکہ اس مہان اس طرح پہ ہوتے ہو بھی ایسی mistakes ہو جاتی ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں تو جب ان سے ایسی گلتی ہو رہی ہے ستی سے ایسی گلتی ہونے والی ہے تو ہم جیسے جو سادھران جیو ہیں یا ہم جو سادھک ہیں جو لڑکھڑا رہے بھکتی میں تو ان کی ستی کیا ہو سکتی ہے تو اسی لیے من کو اچھا لگے یا نہ لگے جو صحیح ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے آدھنک بچار دھارہ کیا ہے کہ جو جیسے ایک لیکچر ہے don't listen your inner voice لوگ بلتے ہیں کہ من کو جو ہردے کو اچھا لگ رہا ہے وہ کرو لیکن پور میں کیا تھا کہ جو صحیح ہے صحیح کے راستے پر چلنا چاہیے نیتکتا کے راستے یہ صحیح ہے یہ گھڑت ہے صحیح کے راستے پر چلنے پر جیسے ایک برطانت آتا ہے یہ تو پنچ تندر کا برطانت ہے کہ ایک وقتی ہوتا ہے وہ لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے تو لکڑی کاٹ رہا ہوتا ہے تو اس کی جو کلھاڑی ہے وہ پانی میں گر جاتی تو پانی میں گر جاتی تو وہاں سے کوئی دیوتا پرکٹ ہوتے اور دیوتا کیا ہوتے سونے کی کلھاڑی لے کے آتا ہیں اور بولتے ہیں یہ تمہاری کلھاڑی ہے لے لو تو وقتی بولتا ہے یہ میری نہیں سونی کی میری نہیں تو دیوتا جو ہوتے پھر اندر جاتے ہیں پانی میں چاندی کے لے کے آتے ہیں تو بولتے یہ آپ کی چاندی کی ہے تو یہ بھی میری نہیں تو پھر تیسری بار جاتے ہیں پھر وہ لوہے کی لے کے آتے ہاں یہ میری ہے تو دیوتا اتنے پرسند ہو جاتا ہے کہ ان کو سونے کی بھی دے دیتے چاندی کی بھی دے دیتے اور ان کی کلھاڑی پھیک دیتے پھر دیتے وہاں پر آتے دیتے سونے کی کلھاڑی لے کے آتے تو یہ تو میری سونے کلھاڑی میری ہے تو دیتے کیا ہوتے وہ کلھاڑی لے جاتے اور پھر اس لوہے کی کلھاڑی وہ بھی چلی جاتے تو سنے میں ایسے بچوں کو بچپن میں سٹوری سناتے کہ کیسے ایماندار ہونا چاہیے کیسے انڈیگریٹی ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لوگ میں نہیں آجانا چاہیے لالچ میں نہیں آجانا چاہیے کہ مجھے جیسے جو پرنسپل ہیں جو صدحانت ہیں اس کے اوپر ہمیں جیوان چلنا چاہیے ابھی اس کو پالن کرنے میں ہم کو اچھا ہوگا ہمارے اندر لالچ ہوگا ہم مانسک دھراتل پہ ہوں گے تو جہاں ہمارا اندری تپتی پورا ہوگا وہاں پہ ہم جھک جائیں گے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کل بھی ہم نے چرچہ کیا کہ یہاں پر حالان کی ستی اپنے پتی سے آگیا تو مان پتی بولیں نہ بولیں تو ہاں نہیں جانا ہاں بولیں تو ہاں ٹھیک جانا یہ بھی آپچہ رکھتا ہے تو یہ آپچہ رکھتا کے لئے ہمیں جیسے یہاں پر سیر جی ہے تو ایک گرو ہے تو ان سے پوچھ نہیں تو اسی طرح گرو ہے یا ویشنا ہے ان کے پاس بھی آپچہ رکھتا کے لئے نہیں جانا چاہیے پہلے ہم نے اپنے من میں سیٹ کر لیا کہ مجھے تو یہ کر نا ہے اور پھر گرو سے ہم سٹیمپ لگوانے جا رہے ہیں تو ہم پورے ہم نے ہٹ کیا ہے اور ہماری یہ ایک چھا ہے اور پھر گرو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے گرو بولتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیے تو ایسا کئی کئی جگہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی سیمت ایک چھوٹی درستی کوڑ سے دیکھ پا رہے ہیں اور گرو کیا ہے ایک بہت بڑے درستی کوڑ سے دیکھ پا رہے ہیں تو کبھی 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 اتاولے پن میں آکے بہت سارے چیز کرنا چاہتے ہیں اتاولہ پن ہے ایسا کرنا ایسا کرنا تو اتاولے پن میں جا کے گرو کے پاس میں جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو بات مجھے کر نہیں ہے کسی بھی طرح گرو سے بھائش نو سے من مالا تو وہ کیا ہوتا ہے کبھی ایسی ستی ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لی ہو پھر اس کے لئے ریس جانا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھکت ہے پتی بھکت ہے پتنی بھکت نہیں ہے پتنی بھکت ہے پتی بھکت تو اس میں کیا آپس میں کیا بنے گا تو یہ کیا ہو گیا آپس میں ہو گیا مدبیت ہو گیا ایسے بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے ایک ایسی بھکت تھے تو ان کی بہت اکچھات ہے کہ مندر کے پاس میں آکے ہم رہیں مندر کے پاس میں آکے گھر لے لیں وہاں پر ہم مندر میں روز جائے کریں گے سیوہ کیا کریں گے لیکن جو پتنی تھی وہ لہی تھی نہیں مندر کے پاس رہنے ہی نہیں مندر کے پاس رہیں گے تو اتنے سارے نیوم بن جائیں تو enjoy نہیں کر پائیں گے life کو enjoy نہیں کر پائیں گے تو life enjoy کرنا ہے تو مندر تُن کو سنجھ آگیا مندر کے پاس آئیں گے تو life enjoy نہیں ہو پائے گے واسطہ میں life enjoy ہوگی ان کو پتہ نہیں آدھیات میں کس طرح پہ ہوگی تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بھکت ہے اور دوسرے بھکت نہیں ہے تو ایک الگ دست کور سے سوچ رہے بھکت بنے دوسرے سوچ سب جی ابھی سن رہا ہے ساری بات سن رہا ہے اور سب جی انومتی دے دیتے تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ٹھیک ہے اپنے حال پر چھوڑ دیا سن نے کو تیار نہیں ہے بات ماننے کو تیار نہیں ہے خود بھکت ایسے اس case میں بھکت ایسے جب دونوں میں سے ایک بھکت نہیں ہے اور وہ اپنی ابھکتی پور اکچھاؤں کو پورا کرنے کا پریاس کرتے ہیں تو ایک اس ستیتی میں چھوڑ دیا آتا کہ یہاں ٹھیک کرو اور ہم اس تاتپر سے سیکھ سکتے کہ یہاں پر 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 ستیتے وہاں بتا رہے ہیں چھتر کو پڑھانا تو جب ہم بار بار جیسے اس تری اور ایسے بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ اس پسٹ ہے کہ جو پورس ہے ان کے لئے اس تری اور جو اس تری ان کے لئے پورس ایسا نہیں کہ بار بار جو اس تری ان کے پر 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 ہار کیا جا رہا ہے وہ غلط ہیں سارے پورس ایک دم صحیح ہیں سنس کنٹرول ہے سب کچھ سے ایسا نہیں ہے جو بھوک کرنا چاہ رہا ہے تو پورس کے لئے اس تری کے لئے پورس تو جیسے بتائے گیا اتھا گریہ چھتر ستاب تی جنس سمو ہو یم آہم ممی تو جیسے بھوک کرنے کی اکچھا ہوتی ہے اور ستری ہے تو کیا ہو جاتا اس کا بستار جاتا اس کا چھتر کا کیا ہو جاتا بستار جاتا ایسے ادھران کے لئے کوئی بہت سمرد سالی ہے اور بیچلر ہے اس کا ابیباہ نہیں ہوا تو اپنے ایک کمرے میں بھی رہ کے سنت سٹھ جائے گا اس کے پاس تھوڑی بہت چیزیں ہوں گی اور جانا کچھ آوشتہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی اس کا ابیباہ ہوتا ہے تو کیا جاتا ہے اس کا چھتر بڑھ جاتا ہے بنگلو چیئے ہے کار چیئے ہے گھومنا ہے movies جانا ہے کپڑے چاہیے آبوشن چاہیے تو کیا ہوتا ہے اس کا چھتر اور پڑھتا جاتا ہے تو ابی دس اندریوں کو سنتوشت کرنا تھا تو اب بیس اندریوں کو سنتوشت کرنا ہے تو دس اندریوں کو سنتوشت کرنے میں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اب بیس سندریوں آگئی اور کچھ سمیہ کے بعد تیس ہو جائیں گی اور چالیس ہو جائیں تو ایک اندری بھی اگر کھیچ رہی ہے تو اس بیقتی کی حالت ہوتی ہے تو اگر چالیس سندری ہیں کسی کی یا پچاس سندری ہیں تو اس بیقتی کی حالت ہوگی اس کا چھتر کی وہ تو کیا ہو جائے گا حالت ہی خراب ہو جائے گا تو ایسے پرحلات مراج بتاتے نا کہ الگ الگ اندری کا جو بیغ ہے کہ آنکھ وہاں پرحلات مراج بتاتے ہیں کہ پرش ہے پانچ پتنیاں ہیں پانچ پتنیاں الگ الگ داریکشن سے کھیچ رہی تو بیقتی کیا ہو جائے گا تو ایسے ہماری الگ الگ اندری ہیں آنکھ کھیچ رہے کان کھیچ رہے جیب کھیچ رہے تو پانچ لوگ کھیچ رہے اس مراج کو دس لوگ کھیچ نے لگے تو اس کی حالت خراب ہو جائے لیکن اگر وہی دھارمک ہے دھرم پرائین تو اگر دس سندریوں سے سیوہ کرتا تو بیس سندریوں سے سیوہ کر سکتا چالی سندریوں سے سیوہ کر سکتا اس سیوہ کا چھتر کیا ہو جائے گا اس کا آدھیاتم چھتر بڑھ جائے گا لیکن اس کے لئے بہت ہی پرابر گائیڈنس میں رہ کر صحیح نردیشن میں رہ کر وہ سکتا چھتر کو بدلنے میں سمجھ نہیں لگتا ہے آدھیاتم چھتر سے ترنت بہت ایک چھتر میں پریبرت ہو جائے تو یہ جو theme ہے بھاگوط میں کئی جگہ اس theme کو repeat کیا گیا کئی بار سیلہ پہل پہل میں لگتے ہیں جو اس تری پور آکرشن ہے وہ بہت بندن کاری سب سے ادھ بندن کاری اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے سمجھ میں جو یدھ ہوتے تھے بڑے بڑے یدھ ہوتے تھے وہ ادھ تر یدھ کن کو لے کے ہوئے اس کا کیا رہا کیا 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 رہا ایسے رامائن ہے رامائن میں اتنا بڑا یدھ ہوا تو کیا ہوا کہ سی سیتہ دیوی کا حرن کر لے گیا اب پورا یدھ چل لہا ہے بھوان رام گئے ہیں اور پھر سیتہ دیوی کو مکت کرنا ہے اور پورا دھما سان یدھ چل لہا مہا 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 اتنا بڑا یدھ مات دراؤ پڑی درودھر نے اتنا اپمان کیا اور اپمان کرنے کی کار دیرے دیرے اپرات کا گھڑا بھرتا گیا اب بھوان نے ایک جگہ سب کو اکھٹا کر سب کا صفائی کرتے تو ایسے بڑے بہت یدھ ہوئے ہیں ہم دیکھتے ہیں نرکہ سننے گیا سولہ ہجار راج کماریوں کو بندی منا لیا سولہ الگ جو پتریوں تھی ان کو لے کر بندی منا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرہ پہ جگہ اپنے لیکچریں بولتے ہیں مارسل law of economics کہ یہ material advancement کیسے ہو رہا ہے یہ بھوات پرگتی کیسے ہو رہی ہے پاری بارک family affections جو شتری پوروس آکرشن ہے یا family affections ہے اس کی کارن کیا ہوتا ہے economics بڑھتی ہے اس کی کارن کیا ہوتا ہے وکاس بڑھتا ہے بہت ایک وکاس تو ہر چھتر میں ہم دیکھیں کہ یہ جو آکرشن ہے اور بہت سار یدھ ہوئے ہیں اور بھی کئی یدھ ہوئے ہیں مغلوں نے یدھ کیا مغل کیوں آئے سمپتی لوٹنا ہے اور جو ہندو راجہ تھے جو پتری ہوتی تھے جو پتن ہوتی ان کو آبھرن کر لیتے تھے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بھی مہان ہو جائے وہ راجہ بن گیا چکر برتی بن گیا سمراد بن گیا لیکن یہ جو اکچھا ہے اس کے لئے پورا سرنڈر ہو یہ اکچھا کا سیتر بڑھانا ہوتا تھا تو اپنے یہاں راجہ کیا رکھتے تھے کچھ کنیا کو رکھتے تھے جو 20 کنیا تو جو 20 کنیا ہوتی تھی چھوٹی عوستہ سہی ان کو 20 دیے جاتا تھا تھوڑا سا 20 دیے دائے گا تو سری میں کیا ہو جائے گا دیرے دیرے دیتے تھے ویس کنیا اور پھر ان ویس کنیا کو دوسرے راجہ کے چھترے بھیجاتا تھا اور دوسرے راجہ کے چھتر میں جاتے تھے اور راجہ آکرشت ہوتا تھا اور ویس کنیا راجہ کو مار دیتے تاب سوچ کہ راجہ اتنا سکتی سالی ہے اتنے لوگ کنٹرول کر جیرو بن گیا وہ ڈھیر ہو گیا تو ایسے ہسٹری میں یہ ہی ہے آپ موویز دیکھیں موویز میں چل رہا ہے وہ ویلین ہے اور ہیرو ہے ایکشوئی دونوں ہی ویلین ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک ہیرو ایک ویلین ہے لیکن دونوں ہی بھوک کرنا چاہتے وہ ہیرو بھوک کرنا چاہتا ہے اور ویلین بھوک کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو ہیرو ہے وہ پبلک سپورٹ لیتا ہے کہ تھوڑا اچھا ہے اچھے سے بھوک کرنا چاہتا لیکن ویلین ہے وہ خوکار ہوتا ہے لیکن دونوں بھوک کرنا چاہتا تو وہ جو فلم سٹوری وہ بھی گھومتی رہتی ہے وہ جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی اس کو چھڑا کے لے کے آئے اور مار دیا پولیس کیس ہو گیا پولیس لے گئی یہ چلنا ہے پورے سنسار کا جو کینر بندو ہے اس کو لوگ الگ کبیتاؤں کی روپ میں الگ سٹوری کی روپ میں گزل کی روپ میں اپنیاس کی روپ لوگ گلام ہیں اپنے اندریوں کے گلام ہیں اندریوں کے داس تو ایک گوداس ہوتے ہیں اور ایک گھ سوامی ہوتے ہیں تو جیسے پڑھوپیت رومن ایمپائر کون انٹونی اور کلیوپیٹر کلیوپیٹر کا ارہان دیتے ہیں رومن ایمپائر تھا راجہ تھا سمرار تھا اور کلیوپیٹر نے کیا 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 اسے ہرا دیا تو یہ اور یہاں بھی ہم وہ ہی سمجھا رہے ہیں کہ وقتی کیا ہے بہت ایک آوشکتہوں کو گھٹانے کے بجائے بہت ایک آوشکتہ کیا ہوتی ہے اور اور زیادہ وہ کیا ہو جاتا ہے وہ انٹینگل ہو جاتا اور زیادہ فس زیادہ ہے تو یہ اس سے نکلنے کا کیا ہو پا ہے اس سے کیا کیا جائے تو وہ پرہ پا جی بتا رہے ہیں کہ سب جی کو اس سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں ہے نا سب جی اپنے آنند مگنا ہے کس میں رام نام لے رہے ہیں رام نام لے رہے ہیں اور ان کو جیسے یہاں بتا رہے ہیں پروپا جی کہ ان کی جو پتنی ہے وہ ایک اتنے مہان بیکتی پرجا پتی دکھ کی پتری ہے اور یہ بیوہا بھی کیسے تیہ ہوا ہے کہ برحمہ جی نے انومتی دیا اسی لئے بیوہا تیہ ہوا لیکن سب جی کو کچھ لینا دینا ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا گھر ہے یا کیا ہے کبھی کبھی یسے ہم موویز میں آتا ہے یا سادھان جگہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی سادھی کرتا ہے کہ اس کے پاس سمپتی ہوگی تو آگے چل کے کیا ہو جائے گا ٹھوڑا سا ٹھیک ٹھا ہو جائے گا لیکن سب جی کو کو لینا دینا نہیں سب جی اپنے کیا ہے آتما رام سچام آتما رام تو ہم سب جی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس آکرشن سے بچنا ہے تو کیا ہوگا وہ بھوان کی سیو میں بھوان کی سیو کے اس من پوری طرح سے ڈوبے ہوئے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ سڑ گو سوامیوں نے برندہ میں بہت سارے سندر سندر مندر بنائے بھوان کے لئے اگدم بیسٹ آبھوشن ہونا چاہیے جیسے وہ چہتر چرط میں آتا ہے کہ جو گووین دیب جی مندر بنائے گا برندہ میں تو وہ جو بھوان کی بانسوری ہے وہ ہیرے کی ہے ہیرے کی سب سے اچھی جی آج بھی گووی دیب جی مندر بہت پرشد ہے اور مندر کے جو آگن ہے وہاں پر کئی ٹن کا کمل کا وہ ہے پتھر سے بنا ہوا ریڈ سٹون سے کمل کو ایسے الٹا لٹکایا گیا ہے بہت سندر دیکھتا ہے تو یہ سب کس نے کیا یہ گو سوامیوں نے کیا اور ان کا خود کا جیون کیا ہے خود پیڑ کے نیچے رہ رہے اور وہ بھی روز ایک پیڑ کے نیچے نہیں وہ بھی پیڑ کو change کر رہے کہ ایک پیڑ سے آسکت نہ ہو جائیں وہاں پہ رہتے رہتے اور پرشاد میں کتنا لینا ہے تھوڑا سچات لیکن بھوان ان کی جو پتنی ہے ان کی گھر میں بہت ساری سمپتی ہے لیکن کیونکہ وہاں سب offenders بیٹھے ہوئے وہاں سب اپرادی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں تو ہم ایسے دیکھتے ہیں یہ یودیسٹو مہاراج میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب پانڈب کو بلماس ہوتا ہے تو جو پانڈب جب بلماس میں ہوتے ہیں تو اس سمیں جو بھیم تھے اور درابدی تھے وہ ہمیسہ ان کو سمجھ سمجھ پر کرتے رہتے تھے پچھلی باتیں یاد کر کے کہ ہمارے سارے ایسا ہوا تھا یہ ہوا کب وہ ٹائم آئے گا کب تک ہم انتجائے کریں کب تک بدلہ لیں گے تو بھیم ہمیسہ ایسے کروت کرتے رہتے بیچ بیچ میں اور درابدی وہ بھی کرتے رہتے تھی دیکھو ہمارا دھرم ہے بارہ سال رہنا ہے بس ابھی تم کو یہ دھرم پالن کرنا ہے باقی پھر ہم بارہ سال کے بار دیکھیں تو ایک بار ایک رشی آتے ہے بن واس کے سمہ پر تو یودھ مہراج بھیم اور درابدی ان کی سنتوشتی کے لئے ان رشی سے پوچھتے ہیں کہ جیون میں سمجھ سائیں کیوں آتی تو یودھ مہراج تو بن واس میں ایک دم ان کو ایسا کوئی کسٹی نہیں تھا پہلے سمرار تھے پورے ویسو کے سمرار تھے انہوں نے رات سو یگ بھی کیا تھا اور ابھی جنگل میں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جنگل میں جمین پہ سو رہے ہیں کٹیا میں رہ 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 نہیں دھرم پالن ہونا چاہیے بس وہ موکھے ہے اچھا لگ رہا لگ کہا وہ میں کر رہا تو وہ بھوان کی سیوہ میں لگے ہوئے تو وہ ہمیشہ کیول آنند کے سطر پر وہ بہت پریشتیاں چین ہو سکتی آج بہت پریشتیاں یہ کل دوسری بہت پریشتیاں چین ہو جائے تو ایکسٹرنل چین ہوتا رہت ہے لیکن انٹرنل کیا ہوتا ہے بھکت جیسے بتایا کیا ہے جو آتما کے کاریوں میں پوری طرح سے سنتو ست ان کو ایکسٹرنل چیزوں سے لینا دے نہیں ایکسٹرنل بہت سمرد بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو سیب جی کی بھی ایسی ستی ہے تو یہاں پروپا جی لکھ رہے ہیں کہ یہ پروپا جی کیوں یہاں پر پوئنٹ لے کے آئے کہ ستی نے کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اور کون سے آبوشن پہن کے جو میرے پتا نے مجھے آبوشن دی تو پروپا جی لکھ رہے ہیں کہ پتی کے پاس دینے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں تو میرے پتا نے آبوشن دی ہے ایسی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دی بھوٹی ہے اور کردم رہے تھے کردم رہے تھے بندو سروبر کے پاس جھوپڑی تھی وہاں پر رہتے تھے اور سویم منو اور دھرم پتنی ست روپا وہاں آتے ہیں دی بھوٹی کو لے کر دی بھوٹی ان میں کیا دیکھتی ہیں دی بھوٹی یہ دیکھتی ہیں کتنے وہ سندر ہیں یا دی بھوٹی یہ دیکھتی ہیں کہ کتنا ان کا پربھاو سالی ہے کتنے سارے یہ نہیں دیکھتی ہیں دی بھوٹی کیا دیکھتی ہے کہ یہ spiritually کتنے advance آدھیات میں روپ سے کتنے پرگت ہے اور حالان بہاری طور سے ایسے لگ رہا ہے بہت گریب عوستہ میں اس پہ دی بھوٹی دھیان نہیں دیتی اور دی بھوٹی کن کی پتری ہیں سویم منو کی پتری ہیں آج کل کی case میں دیکھیں آج کل تو یہ possible ہی نہیں آج کل بیواغ ہوتا ہے تو جیسے نیلامی ہوتی ہے ویسے نیلامی لگائی جاتی انجینئر تو کردم منی کے لئے کیا بولی لگائیں گے کچھ آئی نہیں ان کے پاس دیکھ جھوپڑی میں بندو سروبر کے پاس میں رہ رہے اور کردم منی کی سویم بھگوان سویم ان کو درسند دینے بھگوان آئے درسند دینے اور بھگوان وہاں بتا رہے کہ جیسے آپ کی اکچھا ہے اس کیونکہ بھگت بھگتی کے باؤنڈری کے اندر آگا ہے لیکن چیتنا سے پوری طرح سے بھگت نہیں بنے تو یہ سب چیز دیکھے آتی کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے ساسر پڑھے بہت الگ بات ہے لیکن دگری جار ہونا چاہیے یہ الگ اپادیاں ہونا چاہیے دگری نہیں ہوگا تو پتہ نہیں آکے چل کے کیا ہوگا کچھ سمجھ سے آگئی تو کچھ جاب تو کر سکتے ہیں کچھ تو کم آسکتے ہیں تو تو ان کی استیتی کیا ہے سیب جی کی استیتی کیا ہے اکی ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس کیا ہے بھگوان نام ہے کرشنے اور وہ ہے تو سب سے سب کچھ ہے وہ نہیں ہے سارے سمپتی ہے تو اسے کوئی لاب نہیں ہے تو اس طرح سے جو حالانکہ سب جی اور ستی ان کا جو بیواہ ہوا ہے وہ بہت ideal ہے لیکن یہ گھٹنا میں کچھ سمجھ کے لیے ستی کیا ہوگئی ہے وہ دیہات مدی میں آگئی تو اس طرح سے جو ایسے ایک بھکتے تھے وہ بتا رہے تھے ان کے گھر میں ان کے ریلیٹیب کا بیواہ تیہ ہونے والا تھا تو سب کچھ تھا اچھا جوب تھا اچھی سیلیلی تھی لیکن جمین نہیں تھی تو انہوں نے کیا کر دیا بیواہ کو ریجیٹ کر دیا پھر کسی دوسرے کے ساتھ تیہ ہونے والا تب ہم بیواہ کریں تو یہ بیواہ کا عددے سے دھرم رہی نہیں گیا سنسکار بیواہ سنسکار وہ کیا ہوگا ایک بیزنس ٹرانجیکشن ہوگا پھر یہاں پر اور آگے بتا رہے ہیں سیلی پوپا جی کہ ویدک پرثا کے انسار کنیا کو بیواہ کے سمی دہیج دیا جاتا گہنے بھی تھے تو دہیج پرثا بھی کیا تھی تو اس میں سوکھا سے جو ماتا پتا ہیں وہ اپنی پتری کے لیے بہت سارے الگ وستوں کو دیتے تھے سات سجدہ کے سامان ہیں آبوشن ہیں گھر کے سامان وہ سب دیا جاتا تھا ایک گفٹ کی طرح ایک اپہار کی جو اس میں کوئی جور جور ستے نہیں ہوتے تھی یہ بھی آنا چھئے اتنے لاکی کار ہونا چھئے فریج بھی ہونا چھئے انے چیز ہونا چھئے تب یہ اس آدھار پر بیوہ ہوگا تو کیسے تو ہم دیکھ رہے کہ بھاگوطہ میں ہر چیز کی سکھ جیون میں ہر پہلو ہے جو ہر چرن ہے اس کیسے کرشنا کانسیس کرنا ہے اس کے لئے بھاگوطہ میں سکھ چھ ہے تو جو ست روپہ ہے انہوں نے بھی ماتا دیو بھوٹی کو بہت بڑا دہیز دیا بہت سارے چیزیں دیا کیونکہ سویمبو منو ہے وہ پورے وشو کے سمرات ہے ان کے پاس کوئی بھی چیزیں کمی نہیں ہو گئی تو انہوں دیو بھوٹی کو بہت سارا چیزیں دہیز میں دیا وہ پہلے دہیز ہوتا تھا اس میں جو ماتا پتہ دہیز دیتے تھے ان کی جیسی عارت ستی ہوتی تھی اس کے انسار کو پتری کو پردان کر دیتے لون لے کے بیوہا نہیں ہوتے تھے کہ پہلے لون لے رہے ہیں اور لون لے کے بیوہا ہو رہا ہے اور لون کو چکا رہے ہیں بیس پچیس سار تو وہاں پہ گریڈ ہو گیا وہاں پہ وہ لوگ آگیا تو پرحب یہاں تک بھی لکھ رہے ہیں پرحب پرحب آتیتی والا جو آتیتی ہے اور گھر میں ایسی ستی ہے تو آتیتی کو پانی پوچھنا چاہیے بیٹھنی کے لئے جگہ دینا چاہیے اور مدھور بچن سے پوچھنا چاہیے اگر ہمارے پر اور بی بیوستہ ہے تو اور بھی چیز دینا چاہیے آتیتی ستکار کے لئے تو اسی طرح سے دہیج میں ایسا ہے کہ جتنی ان کی سامرث ہے جتنی سکتی ہے اتنی سامرث کے ساتھ وہ دینا چاہیے اگر سامرث نہیں ہے تو اتنا دیا تو مین تو کیا ہونا چاہیے کہ وہ گھڑ ہونا چاہیے تو کیونکہ لوگوں کا وہ کرائیٹیرے بدل گیا اور سنسکار کے پیچھے ادیج سے وہ بدل گیا تو اس کی ویسے کیا ہو گیا وہ بزنس ٹرانجیکشن ہو تو اب تو اور اس ستی اسی لئے کچھ چالی سے پچاس سال پہلے 1961 میں ایسا ایک نیم پاس ہوا کہ دہیج پرتا کو کیا ہے پوری طرح سے بند کر دیتے ہے کیونکہ اس میں کیا ہوتا شوشن کیا بہت جانہا سوشن کیا گیا تو اس طرح سے دہیج پرتا جو گلت طریقے سے سماج میں آگئی تھی اس کو کر دیا ختم کرنے کا پریاس کیا لیکن اس کا الٹا پروہ کیا ہو گیا اس کا الٹا پروہ کیا ہو گیا کہ آج کل ایسا ہو گیا بہت common ہو گیا کہ جو اس تری انہیں بہت کیا اور بہت کرنے کے پس چھ مہین کی بہت ڈائی ورس لے لیا تو جو آدھی سمپتی ہے وہ ان کو مل گئی تو کیونکہ جہاں بھی دھر میں پیمانا نہیں ہے تو وہاں کچھ پرولم آئے گی آپ main med solution بنائیں گے کہ دہیج کیوں کیے جا رہا وہ سکچہ نہیں سکچہ اس کا دوسرے سائی اور ایسا آج کل بہت common ہو گیا کہ سادھی ہوئی چھ مینے ہوا ایک سال ہوا اب تو بنتا نہیں تو کیا ہوگا جتنی پتی کی سمپتی ہے آدھی سمپتی کیا ہوگی پتنی کے پاس آئے گی اس اپنا دیے جاتے تھے وہاں کیا ہوگیا جور جبرستی ہوگیا اور جور جبرستی کی کار اتنا زیادہ ہوگیا ہنسا ہوگیا اور کبھی کوئی تو مرتی بہی جاتی اور انتم میں پرحب پتی تات پر میں لکھ رہے ہیں کہ حالان کی ستی کے پاس بہت سارے آبوشن تھے لیکن سب جی کبھی ایسا نہیں کیا کہ آبوشن کو بیج کر پھر سراب پی ہو تو پرحب ایسا سارکیسٹک بول لے ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ابھی سراب پی نا تو سراب کیسے ہے سمپتی بیج دیا آبوشن بیج سب کچھ بیج دیا اور سراب پی رہے ہیں گانجا پی رہے اکدم کیا بولتے اررسپونسیبل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اجین میں منگل نات مندر ہے وہاں پر گازہ گازہ یا سراب چڑائی جاتی اور پرشاد کی روپ میں سب کو سراب باٹی جاتی سراب پرشاد سراب پرشاد تو سراب پرشاد کوئی میچ نہیں ہے لیکن اس کو بنا دی تو اس طرح سے جہاں ایسے اسٹریوں کے بارے بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ جو پوروز بھی ہیں اگر اس طرح سے بیوہار کر رہے ہیں گہر جمعیدار اور پیسہ اڑانا اور پرحب پاہ جہاں لکھ رہے ہیں کہ جو گازہ پینے میں سراب جی کا انسرن کرتے ہیں وہ گرہستی کو چوپٹ کر دیتے ہیں وہ اپنی پتنیوں کی سبھی سمپتی کو بیج کر گازہ پینے نسا کرنے اور ایسے ہی دوسری عادتوں میں خرچ کر دیتے ہیں ایسا بھی ہے ایسا بھی بہت کون سنا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سراب پینے کی لط پڑ گئی ہے اور اس کی پورا گھر میں دیوالات نگل گیا ہے پھر بھی سراب پی رہے ایک سٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ سراب لاؤ نہیں ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں ملٹن کی بوٹل لے جاتے بہار اور ملٹن کی بوٹل دکھائی نہیں دیتی ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر سراب بھرتے اور اندر بوٹل لے کیا آتے ہیں ہوسٹل میں پیتے ہیں اور پیسے کسے کھرچ کر رہے ہیں جو گھر سے بھیجے جا رہے ہیں وہ پیسے کھرچ کر رہے ہیں آنگے جل کے وہ کیا کریں تو جو لوگ بولتے ہیں وہ پرحبہ جی بولتے ہیں کہ حالان کی سراب جی نسے کی چیز لیتے ہی نہیں سراب جی نسا کرنے والے آتام سکھ لوگ ہوتے ہیں ان کو آخرشت کرنے کے لئے سراب جی ایسا اپنا ویش بوس بنایا ہے اور اگر کوئی سوچے بھی کہ سراب جی ایسا لیتے ہیں لیکن سراب جی نے ایسا نہیں کیا اپنے پتنی کے آغو سڑوں کو نہیں بیچا تو اس طرح سے یہ 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 تاتپر میں بتائے گیا ہے اور آگے آنے والے ہم دیکھیں گے اور یہ جو برطان ہے جیسے ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ پران میں سیو پاربتی کی بیچ چرچہ چل لئی ہے اس پران میں سیو پاربتی کی بیچ چر چل لئی ہے تو ایسے بھاگوط میں بھی سیو جی اور ستی کی بیچ میں سمباد ہو رہا ہے تو یہ بہت مہت سمباد ہے اس میں بہت اس سے دیکھ سکتے ہیں کیسے دیہات بدھی کی کارن ایک جو بیویک سیل وقت ہے جس کو دھرم کے بارے پتا ہے وہ بھی کیا جاتا پت سے بھرست ہو جاتا ہے اور ایسی ستی کر لیتا ہے جس سے کیول ویناس اور ویناس کے راستے وہ چلا جاتا ہے تو یہاں پہا ویرام لیں گے ہرے کشنا کنی کوئی پرشن ہے ہرے کشنا شیل پراہ پاہ کی جائے شیمت بھاگ وطم کی جائے